اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ماما کیٹس کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خوش پاش ہوں گے اور میں بھی اللہ کے فضل سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو ویورز آج پہ لائی ہوں مماز اور باباز کے لیے جی ہاں آج ہی میری ویڈیو جو ہے وہ ایکچلی ریلیٹڈ ہے ہمارے بچوں کی ہیلتی ایکٹیوٹیز سے ریلیٹڈ کہ کیسے آپ لوگ اپنے بچوں کو ہیلتی ایکٹیوٹیز میں بیزی کر سکتے ہیں صرف پڑھائی کرنے سے ہی ہمارے بچوں کی ہیلتھ یا ان کے بونز وغیرہ ان کی فیزیکل ہیلتھ کی گروہ نہیں ہوتی اس سے صرف آپ کی مینٹل گروہ ہوتی ہے فیزیکل گروہ کے لیے آپ لوگ کو کیا کیا ایکٹیوٹیز کرنی چاہیے وہ آج ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کہ آج کی ویڈیو میں سٹارٹ کروں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنی کمیونٹی میں شیئر کیجئے تو آئے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں چینل کا انٹرو اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ٹاپک تو چلیں ہم لوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ویورز آپ کو میں جیسے بتا دوں کہ ہم لوگ ہر وقت بچوں کو آج کل جیسے ٹف کمپوٹیشن چل رہا ہے بچوں کے لیے سٹڈیز میں تو ان کو سٹڈیز کی مسلسل کرنے کے علاوہ ان کو کچھ فیزیکل اور ہیلڈی ایکٹیوٹیز بھی اپنانی چاہیے جس سے ان کی نہ صرف بلکہ فیزیکل گروہ کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے اور جیسے کہ آج کل کوویٹ کی وجہ سے ہماراں لوگ ڈاؤن بھی ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ کافی بچوں کو رسٹرک کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر کے اندر ہی رہیں کچھ ہیلڈی ایکٹیوٹیز کریں اور گھر سے باہر ان کو اجازت نہیں دی جاتی مگر جیسے کہ اگر آپ میرے نظر میں بچوں کو ایس او پیس کی رولز سمجھا دیں اس کے باوجود اگر وہ ہیلڈی ایکٹیوٹیز اس کے ساتھ رکھنا کنٹیڈیو کریں تو اس میں کچھ مزائکہ نہیں ہوگا تو ویورس آئی اس کے لیے میں فیزیکلی خود بھی فوٹبال گراؤنڈ یہاں پہ بیریہ ٹاؤن میں موجود ہے جو انہوں نے ٹائم ٹو ٹائم یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں اور ایون ایڈلٹس لڑکے لڑکیاں بھی یہاں پہ موجود ہیں تو ہر قسم کے بچوں کے جو انٹرسٹڈ ہیں فوٹبال سیکھنے میں تو وہ یہاں پہ ضرور وزٹ کریں اور یہ بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ میں واقعہ ہے یہاں پہ آپ لوگ اپنے بچوں کے ڈیسٹریشن کرا کے جن کے چارجز بھی بہت ہی مناسب ہیں ففٹین ہنڈڈ سے لے کے تھری تھاؤنڈ کی بیچ پہ ہیں اور یہاں پہ یہ لوگ ان کو کافی چیزیں بھی ایکوٹمنٹس بھی خود بھی پروائیٹ کر لیتے ہیں اور بچوں کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے کہ کیسے وہ لوگ فوٹبال کھیل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر بچوں کے لیے سیلف ڈیفینس کے لیے کاراتے کی کلاسز بھی اورگنائزڈ ہیں جو کہ موسکی میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں جس میں انوالف تھی ان کلاسز میں اور وہ فیزیکلی کر رہی تھی جو کہ آج کل کے میرے خیال میں ہر قسم کے ایج کی بچوں کے لیے سیلف ڈیفینس کے میجر جو ٹپس ہوں یا ٹرکس ہوں وہ آنی چاہیے تو وہ بھی یہاں پہ وزٹ کر کے یہاں پہ ان کے کلاسز رینج کر سکتے ہیں تو میرے پاس اکسر ویورز کا ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے بیزی رکھیں ہیلڈی ایکٹیوٹیز میں کیسے انوالف کریں کیونکہ بچے گھر پہ پیٹھے پیٹھے اکسر آپ کچھ بچے بور ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی ہیلڈی ایکٹیوٹیز کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے ایک تو بچے میں کانفیڈنس لیول ڈیویلپ ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ ڈیفرنٹ سوسائٹیز کے بچوں سے ملتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں فرینڈز بناتے ہیں تو اس کی وجہ سے کافی بچے کی پرسنیلیٹی کی چینجز آپ کو خود ایک ویگ کے اندر اندر پتا چل جاتی ہیں اور میں فیزیکلی خود بھی یہاں پر آئی تھی کہ میں اپنے سونو کیلئے یہاں پہ ایڈمیشن کروا دوں کیونکہ یہاں پہ سونو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا کہ یہاں پہ وہ اپنی فرینڈز بنائیں اور یہاں پہ کھیلیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ خوبصورت باقیدہ پروپر ٹرینرز بھی آویلیبل ہیں جو کہ آپ کے بچوں کو باقیدہ سکھاتے ہیں کہ کس طرح کے فوٹبالز کھیلے جاتے ہیں اور صرف لڑکوں کے لیے نہیں بلکہ لڑکیوں کے لیے بھی یہاں پہ ہر لیول کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچے یہاں پہ کھیل سکتے ہیں اور اگر آپ ریجسٹیشن نہیں بھی کرانا چاہتے ہیں تو آپ ویسے بھی یہاں پہ یہ لوگ بچوں کو آپ کہہ سکتے ہیں منہ نہیں کرتے یہاں پہ بچے اکثر آجاتے ہیں سائٹ پر اپنے فوٹبالز وغیرہ لے کر کھیلتے رہتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ لڑکے بچوں کے لیے سیپریٹ کراؤنٹس ہیں لڑکوں کے لیے سیپریٹ کراؤنٹس ہیں لڑکوں کے لیے سیپریٹ کراؤنٹس ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ اگر تھوڑا سی رسٹکشنز ہو فیملیز کی بحاف سے تو آپ سیپریٹ بھی کھیل سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی بڑا یہاں پہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں یا بڑے بہن بھائی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں ان کے لئے بھی یہاں پہ سیرس اویلیبل ہے ایک کمپلیٹ سٹیریم سا بنایا ہوا ہے جس میں آپ ایزی لی اگر آپ کھیلنا نہیں چاہتے صرف آپ لوگ یہاں پہ شام کے ٹائم ہم لوگ اکثر یہاں پہ آکے صرف بیٹھ کر یہاں پہ گپشر بھی چل رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں ہمارے بچے بھی ہیلتی ایکٹیوٹیز دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ کچھ کھیل بھی رہے ہوتے ہیں تو ویورز آپ مجھے اپنے فیر بیس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اپنے بچوں کے لئے کیا کیا ہیلتی ایکٹیوٹیز کرتے رہتے ہیں ابھی جیسے کہ میں آپ کو آرام سے یہاں پہ سارا اس کے انٹیریر بھی دکھا رہی ہوں ساتھ ساتھ اور یہاں پہ کینٹین بھی ایویلیبل ہے اب بچوں کو کچھ پاکٹ منی اگر آپ دیتے ہیں تو بچے شام کے ٹائم یہاں پر آ کر کھیلنے کے بعد اپنے فرنڈز کے ساتھ بیٹھ کر ایویلی یہاں پہ کینٹین سے کچھ کھا پی بھی سکتے ہیں تو آئے ویورز آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائے آگے اچھا ویورز ایک اور بات کہ آگر آپ لوگ کو یاد ہو کہ سیونٹیز ایٹیز کے میں بات کرتے ہیں کہ جب ہمارے بچے سوچتے تھے ہم چھوٹے ہوتے تھے سوچتے تھے کہ ہم لوگ بڑے ہو کے فٹبالر بنیں گے یا گرکٹ جوائن کریں گے فیلڈ کو تو ہمارے پیرنٹس اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں کوئی دھنگ کا کام کرو کوئی ایڈیوکیشن کی انجینیرنگ کرو ڈاکٹری کرو کچھ بھی کرو مگر سپورٹس کی جانب کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا مگر فورچولیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل پیرنٹس میں یا تو آویننس آگئی ہے کیونکہ آپ اپنے بچےوں میں تھوڑا سا قور کیا کریں ان کا جس فیلڈ میں انٹرسٹ ہو تو آپ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ان کو پروفیشنل ٹریننگ دیا کریں کیونکہ آگے فیوچر میں وہ بچہ اس فیلڈ میں کافی نام روشن کر سکتا ہے جیسے کہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں ابھی آج کل فوٹبال پیٹ اس میں میسی کا نام دیکھ لیں رونالڈو یہ سارے ان سب کو کیسے پہچانتے ہیں اسی سپورٹس کی بدولت ہم ان کو جاننے لگے ہیں عمران خان ہوا جانشیر خان جانگیر خان بڑے بڑے ہمارے پلیئرز وسیم اکرم یہ سب ہم لوگ پلیئرز جو ہیں ہم لوگ سپورٹس کی وجہ سے ہی ان کو پہچانتے ہیں اور آج کل تو سپورٹس کو ایز اپروفیشنل بھی اگر آپ اپناتے ہیں تو اس میں فیم کے ساتھ ساتھ آپ کی لائف سٹائل آپ کا کافی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں تو اس لئے اپنے بچوں کو رسٹرک نہ کیا کریں جس چیز میں ان کا انٹرسٹ ہو ان کو پوزیٹیفلی اس میں انکرچ کریں کہ وہ اس کو آپ دائیں